اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا دوست کو زہر اور آج کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اپنے کمپیوٹر کو فاسٹ کرنا ہے بہت ہی ایسی طریقہ ہے آپ نے جانا ہے سارچ میں یہ ونڈو ٹین پرو ہے لیکن یہ آپ طریقہ کسی بھی ونڈو پر استعمال کر سکتے ہو آپ نے جانا ہے سارچ بوکس میں ادھر آپ نے لکھنا ہے ڈسک کلین اپ دیکھیں ڈسک کلین اپ جب آپ لکھیں گے اوپر آ جائے گا اس کو اپنے کلک کرنا ہے بہت ہی طریقہ اوکے کر دینا ہے اور جب یہ پورا ہو جائے گا تو آپ نے یہ بھی چیک کر دیں یہ اوپر ہے اس کو بھی آپ نے ماؤس سے اپنے چیک کر دینا ہے یوان چیک اور اوکے کر دینا ہے ڈلیٹ فائل فکر مت کریں گا آپ کی ٹیمپوری فائل ہیں اس میں آپ نے مطلب کوئی بھی آپ کا ڈیٹار نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا بس سمبلی آپ کا کمپیٹر میں جو گان دوتا ہے ختم ہو جائے گا آپ کے کمپیٹر تھوڑا فاسٹ فاسٹ موڈ پر چلا جائے گا اگر اس طرح کرنے سے آپ کا پی سی تیز نہیں ہوتا فاسٹ نہیں ہوتا تو آپ نے جانا ہے دیس پی سی در پروپرٹی میں جانا ہے اور ایڈوان سسٹم سیٹنگ بھی جانا ہے ادھر اگر آپ نے ایڈوانس جانا ہے اور پہلی سیٹنگ کو اپن کر کے آپ نے کلک کرنا ہے جس فور بیسٹ پرفارمنس اور اپلائے کر کے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد کمپیٹر اتنا مطلب لوگ اچھا ہے ایسا اچھا نہیں رہے گا لیکن آپ کا کمپیٹر جائے فاسٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ ٹیپس ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کا کمپیٹر فاسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا یہاں آتا ہے کنٹرول پینل آپ اس میں جائیں اور ادھر آپ نے جانا ہے پروگرامز پہ انسٹال پروگرام میرے تو ادھر سارے کام کے پروگرام اور جو آپ کے مطلب کام پر یہ جیسے ڈی بی ٹی ویڈیو کیپچر سوفٹ ائر اس کو میں انسٹال کر دوں گا اوکے یہ بھی انسٹال ہو رہا ہے انسٹال ڈی بی ایسے آپ نے انسٹال کر دینا ہے یہ آپ کی بلکل جگہ گھرتے ہیں اور آپ کو کمپیٹر سلو کرتے ہیں ڈانٹ ریبوٹ کلی کرتا ہوں کلوز کر دیتا ہے یہ دیکھیں ابھی وہ میرا ڈلیٹ ہو گیا ہے اور سارے میرے کام کے جتے بھی آپ نے جو آپ کے کام کے نہیں ہے سوفٹ ائر آپ نے ادھر سے آپ نے ڈیلیٹ کر دینے ہیں تو یہ آپ کا طریقہ ہے جس میں اپنے فری میں بنا کمپیٹر تیز کر سکتے ہیں اور آپ کا پیسی انشاءاللہ تیز ہو جائے گا تو دوستو آج تک کے لیے اتنے کافی ہے ملتے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب کیجئے ہمارے چینل کو پلیس سبکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے کسی بھی طرح کی ویڈیو کے لیے میں وہ کمنٹ کا جواب ضرور دوں گا اور سبکرائب کیجئے میرے چینل کو اللہ حافظ